بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو جیکنگ کے بارے میں بلو جیکنگ کیا ہے بلو جیکنگ ہمارے پاس ایک پروسس ہے جو ہم یوز کرتے ہیں بلو ٹوٹ کے ذریعے میسیج سیڈننگ کرتے ہیں اس کے ذریعے یہ تکنالیجی موبائل فون یوزر بزنس کارڈ ان آمنیس یوزنگ بلو ٹوٹ وائرلیس تکنالیجی یہاں پہ ہم موبائل استعمال کر کے یعنی موبائل کا جو بلو ٹوٹ ہے وہ استعمال کرتے اور کارڈز وغیرہ یا میسیج سیڈن کرتے ہیں دوسرے بلو ٹوٹ ٹوائس تک بلو ٹوٹ کیا ہے بلو ٹوٹ ہمارے پاس وائلیس کنیکشن ہے دو ڈیوائس کے درمیان جو دس میٹر سے سو میٹر تک کام کرتے ہیں اس کے بعد ایڈوانٹیجی ہے ایڈوانٹیجی ہمارے پاس ایڈ ایڈ ایوائیڈ انٹر فرنس فارم ادر وائلیس ڈیوائیس اور جو ادر وائلیس ڈیوائیس جو وائر کے بغیر ایک دوسرے جزائر کنیکشن کرتے اس کا انٹر فرنس جو سٹاپ کرتے یعنی روکتے اس سے ہم ویڈ اوٹ اینی پرمیشن اگر کوئی ڈیوائیس ویڈ اوٹ اینی پرمیشن انٹر فیر کرے گا تو وہ اس کو انٹر فیر کرنے کی اجازت نہیں دے گا جب تک ریسیور جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے ریکویس کو شورٹ رینج انٹر فرمیشن ہے اس کے بعد اس کی کسٹ بھی زیادہ نہیں ہے اور یہ بلوٹوٹ ڈیوائیس جو ہے اس کی یہ ٹیکنالوجی اور پر پرادکٹ میں شامل ہو گئی جیسا کہ کار سسٹم ہو گیا پرنٹر ہو گیا ویب کیم جی بی ایس سسٹم کی بورڈ اور ماوس میں بھی بلوٹوٹ ڈیوائیس آ گئی ہے اس کے بعد ہے فری ٹو یوز ہے اور انسٹالیشن بھی اس کی فری ہے ڈیس ایڈوائنٹیجز میں یہ پیٹری ڈرینیج یعنی پیٹری کو زیادہ استعمال کرتا ہے جب بلوٹوٹ ڈیوائیس آن ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کی یوز جو ہے پیٹری پہ ایفیکٹ کرتا ہے پور سیکیورٹی اور جو بلوٹوٹ کی ٹیکنالوجی اس کی سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں ہے یعنی اس کی سیکیورٹی پور ہے سلو سپیڈ اور بلوٹوٹ پہ جو ہم فائل وغیرہ یا میسج سینڈ کرتے تو کیا کرتا ہے اس کی جو سینڈنگ یا ٹرانسفارمنگ آف فائل ہے تو وہ بہت سلو ہے یعنی اس کی ٹرانسمیشن سلو ہوتی ہے اس کے بات ہے بلو جیکنگ کنڈکٹ آن بلوٹوٹ انیبل ڈیوائس یہاں پہ بلو جیکنگ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک اٹیک ہے اٹیک کرتے ہے ہم دوسرے بلوٹوٹ انیبل ڈیوائس پہ اس کے ساتھ ہم پیارنگ بناتے اور پھر اس کو میسج سینڈ کرتے اور جو ریسیور ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میسج کس نے بیج آئے صرف اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے مارڈل کے موبائل سے آیا ہوا ہیں جو بلو جیکنگ کرتا ہے اس کو ہم بلو جیک کر کہتے ہیں اور یہ میسج ہوتا ہے یہ سپیم ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ایمیوز مینٹ کے لئے یعنی انجوائیمنٹ کے لئے ہم کرتے یہ رسک فری ہے بلو جیکنگ جو ہے یہ رسک فری ہے اس کے بعد ہے کہ بلو جیکنگ ہے یہ کہا سے آیا یعنی یہ کس نے انوینٹ کیا بلو جیکنگ جو ہے ملائیشن آئی ٹی کنسلٹنٹ تھا جس کا نام ایچ ایک تھا اس نے اس فینامینا کو یوز کر کے دوسرے موبائل یعنی جس کا بلو ٹو انویل تھا اس کو میسیج سینڈ کر دیا اور یہ پتہ نہیں تھا یہ ریسیور کو کہ جو میسیج آیا ہے یہ کس نے بے جائے کیونکہ وہاں پہ صرف مارڈل نمبر شو ہوتا ہے اور اس نے جس موبائل پہ یہ پروسس یا فینامینا پرفارم کیا تھا وہ نوکیا سیونٹی سکس فیفٹی کا مارڈل تھا اب بلو جیکنگ کیسے ہوتی ہے اس کیلئے سٹیپ سے پہلے تو یہ ہے جو دوسرا بلو ٹل ڈیوائس ہو یہ آپ کے پاس شورٹ ڈسٹنس پہ ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک کنٹیکٹ بنانا ہوتا ہے اور کنٹیکٹ بنانے کے بعد اس کو سیف کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ موبائل نمبر سیف کرتے اسی طرح آپ کنٹیکٹ بنائیں گے اور اس کا نام ہیلو ہائی ہی یو ایسا رکھ لیتے یعنی اپنے نام سے اس کو نئی سیف کر دیں کنٹیکٹ بنانے کے بعد اپنے پھر اس کنٹیکٹ کو بلوٹوٹ پہ سینڈ کر دینا ہے یعنی سینڈ ٹو بلوٹوٹ اپشن وہاں پہ آتا ہے اور سینڈ کرنے کے بعد اگر آپ بلوٹوٹ پہلے سے کنیکٹ ہوا ہے تو پھر صحیح اگر نہیں ہے تو آپ سرچ آفشن پہ جائیں گے وہاں سے بلوٹوٹ ٹیکنالوجی یا بلوٹوٹ ڈیوائس ہے وہاں پہ سرچ کریں گے دوسری بلوٹوٹ ڈیوائس کا یہ طریقہ ہے کنٹیکٹ سینڈ کرنے کے بعد وہاں پہ سینڈ آفشن پہ آپ نے جانا ہے اور بلوٹوٹ کے ذریعے آپ نے کنٹیکٹ کو یا میسج کو سینڈ کر دینا ہے تو یہ سینڈ ہے اور یہ ہمارے پاس ریسیو آرہے سافٹوئر ڈول بلو جیکنگ کے لیے ہم مختلف سافٹوئر بھی استعمال کرتے ہیں اور بلو جیکنگ سافٹوئر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس بلوٹوٹ ٹکنالیجی موجود ہے تو پھر بلو جیکنگ ہو سکتی ہے اور اس کے سافٹوئر بھی ہے لیکن یہ سافٹوئر جو ہامفل بھی ہے ہمارے پاس سافٹوئر کون سے ہے ریڈ فینگ ہے بلو سنفر ہے اور بلو سکینر ہے بلو سنرف ہے اور بلو بگ سے اب ریڈ فینگ کیا ہے ریڈ فینگ یہ وائٹ ہاؤس ایک گروپ تھا اس نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ جو انڈ ڈیسکوریبل بلو ٹکوئر ہوتے اس کو بھی یہ ڈیسکور کرتا ہے اس کے بعد بلو سنفر ہے یہ بھی ہمارے پاس بلو جیکن کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ لائنکس والے یوز کرتے اور جو ڈیوائس ڈیسکوریبل نہ ہو اس کو جو ہائیڈن اینابل بلو ٹکوئر سنفر جو ہائیڈن ہوئے بلو ٹکوئر ہوتے ہائیڈن ہوتے اس کو بھی یہ ڈیسکور کرتا ہے بلو سکینر کیا ہے بلو سکینر بھی ہمارے پاس ٹکنالوجی ہے بلو جیکن کے لیے ہم استعمال کر سکتے اور یہ کیا کرتا ہے اس کی کوئیٹی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس ڈیوائس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر دے گا بلو سکینر بلو سکینر ہیکنگ ہے یہ بلو جیکنگ نہیں ہے اس میں زیادہ تر ہیکنگ شامل ہے کیونکہ جب بھی کوئی پرسن بلو ٹو آپ کے دوسرے کے بلو ٹو 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 پر وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے انفارمیشن کو کبھی کر سکتا ہے جیسا کہ کنٹیکٹ بک ہو گئے اور دوسرا ڈیٹا ہو گئے یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جو سینڈر ہے وہ آپ کو ایک کرپٹ کوٹ سینڈ کر دے گا جو کرپٹ کوٹ جیسے ہی آپ وہ کرپٹ کوٹ ریسیف کر لیتے اور اس شٹ ڈاؤن کے بعد یہ آپ کا اس عمال میں نہیں رہے گا بلو سنرفنگ جو ہے نا یہ کون سی ڈیٹا پہ جو ہے کون سی ڈیٹا کو ایکس کرتا ہے جیسا کہ کنٹیکٹ لس ہو گئے کلینڈر ہو گئے ایمیل اور ٹیکس میسیجز ہو گئے اس کے بعد دوسرے موبائل کے ساتھ دوسرے بلو ٹو ڈیوائس کے ساتھ یہ کسے کنٹیکشن کر ساتھ یا تو ایتن ایتن کے جری کر سکتا ہے یعنی لیگل طریق سے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے یا پیار ان کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کا کنیکشن یا اگر کسی موبائل بلو ٹو ڈیوائس کا فرم ویر وہ سیکیور نہ ہو یعنی اس کی سیکیورٹی نہ ہو تو پھر بھی یہ آپ کے ٹکنیل کو ایکسیس کرتا ہے اور جب یہ آپ کے ٹیوائس تک ایکسیس کر لے تو پھر وہ آپ کا انفرمیشن بھی سٹیل کر سکتے جیسا انفرمیشن میں کیا شامل ہے انفرمیشن میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹیک لسٹ ہو گیا اور پکچرز وغیرہ ہو گئے اور دیٹا اور انفرمیشن جو آپ کے موبائل میں پڑے ہوئے ہے اس کے بعد ہے کمپیرزن بیٹوین بلو جیکنگ بلو سنرفنگ بلو جیکنگ جو پرسن ہوتا ہے بلو جیکنگ میں اس کو ہم بلو جیک کر کہتے اور جو بلو سنرفنگ میں اس پروسس میں جو پرسن ہوتا ہے اس کو ہم بلو سنرف کہتے ہیں کیریئر اس میں کوئی کیریئر وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے دوسرا ہے ہم کیسے کرتے سنڈنگ آف انفارمیشن ہوتی ہے یعنی دوسرے کے انفارمیشن ریسیور کے انفارمیشن کو ہم سٹیل کرنے کی کوشش کرتے جو بلو سنرف ہوتا ہے لیگلیٹی اس میں کیا ہے لیگلیٹی یہ ہے بلو جیکنگ جو ہے یہ لیگل ہے اور بلو سنر فر جو ہے بلو سنر فنگ آتا بلو سنر فنگ میں بھی اور بلو جیکنگ میں انفارمیشن فلو انفارمیشن فلو کے بلو جیکنگ میں آپ میسج کو سینڈ کر سکتے جو بلو جیکر ہے وہ میسج سینڈ کرتا ہے لیکن جو بلو سنر فر ہے یہ دوسرے کے موبائل کے انفارمیشن جو ہے اس کو ایکسٹریک کر کے اپنے موبائل میں لاتا ہے یعنی اس کو استعمال کر سکتا ہے سی بلو جیکنگ اور بلو سنر فر اس دون ان دونوں کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے بلو ٹو کے ذریعے جو بلو سنر فنگ بلو جیکنگ بھی ہوتی ہے اور بلو سنر فنگ بلو ٹو کے ذریعے ہو سکتی ہے جس موبائل کے بلو ٹو آن ہوئے ہو اس پہ بلو سنر فر آٹیک کر سکتا ہے اور بلو جیکر بھی بلو ٹو اینابل ڈیوائس پہ آٹیک کر سکتا ہے اس کے بعد بلو بگ بلو بگ کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے بلو بگ بلو بگ بھی کافیات تک ہیکنگ ڈیوائس میں یا ہیکنگ ٹیکنالوجی میں شامل جیسا کہ یہاں پہ بلو بگ جہاں پہ بلو ٹو کی سکیورٹی کمزور ہو وہاں پہ یہ آٹیک کرتا ہے بلو بگ اور کیا کرتا ہے آپ کے بک فون بک ہے جو جو کانٹیکٹ ہے اس کو کال لسٹ کال لسٹ پہ اور ڈیٹا انفارمیشن پہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے اس کے بعد ہے کوڈ آف ایت ایکس بلو جیکنگ ہامفل نہیں ہے اور جو بلو سنرفنگ اور بلو بگ یہ ہامفل ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ ان نیگل طریقے سے ان آترائز طریقے سے ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہے اور دوسرے جو موبائل ڈیوائس ہے اس کی ڈیٹا کو آپ ایکس کر کے ان ان فرمیشن کو ایکس ٹریک کرتا ہے لیکن جو بلو جیکنگ یہ صرف اور صرف میسج سنڈ کے لیے ہوتا ہے اور انجوائیمنٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ہے کنکلوجن کنکلوجن یہ ہے بلو ٹوٹ جو ڈیوائس یا ٹکنالوجی ہے یہ بہت بہت یوسفل ہے اور بہت زیادہ جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہے اس کے نقصانات یہ ہے اگر یہ آن ہوئے ہو اور آپ کے ساتھ کوئی ہیکر کنکٹ ہو جائے تو وہ آپ کے ڈیٹا کو بھی ایکسس کر سکتا ہے تو اس کا علاج ہے اس سے بچنے کے لیے بلو جیکنگ سے اور بلو سنرف سے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے ٹکنالوجی اس کو آف رکھنا ہے تو آپ بلو جیکنگ سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک دیں تینکس